اسلام علیکم پرین اس محمد امیر خان ویلکم ٹوڈا اوشن اپنالی جوٹوپ چینل دوستو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اور انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگو ترکی کا ای ویزا کس طرح افلائی کر سکتے ہیں جی ہاں تو اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ چک دیکھتے رہیں ویلکم بیک تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو اور ترکی کا ای ویزا افلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے اس کے بعد ہی آپ لوگ افلائی کر سکتے ہو پاری دنبل اگر آپ لوگ پاکستان سے ہو تو یا انڈیا سے ہو اس کنٹری کے لیے ترکی کا ای ویزا تو اویلی بن نہیں ہے لیکن آپ لوگ اس طرح کر سکتے ہو کہ اگر آپ لوگ کے پاس کوئی بھی یورپ کنٹری کا ویزا ہے اس کے طرح آفو ای ویزا حاصل کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کے پاس انگلینڈ کا ویزا ہے یا کوئی بھی یورپ کنٹری کا ہو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کے پاس امریکہ کا ویزا ہے اس کے علاوہ کچھ اور کنٹری ہے میں ابھی آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ لوگ کے پاس وہ ویزا آرڑی آویلی بل ہے تب ہی آپ لوگ ای ویزا کے لیے ترکی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو درکلی پاکستانی فاسپورٹ کے اوپر آپ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ یہ لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ترکی کا مطلب مین ویب سائٹ ہے اور آپ یہاں سے ای ویزا جو ایشو کر سکتے ہو آپ نے یہاں پہ اگر آپ لوگ اس ویب سائٹ پہ آو گیا اور یہ آپ لوگ کو اگر ترکی ترکیش لینویج میں ملتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا اور اس کو انگلش میں سب سے پہلے کنوٹ کر دینا ہے اوکی تاکہ آپ لوگ کو آسانی اور کوئی بھی مشکلات آپ لوگ کو درفیش نہ سکیں اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ اپلائی پین ناو پہ کلک کرنا ہے یا یہاں پہ دونوں سے آپ لوگ آسانی کے ساتھ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہو اور جب آپ لوگ اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ یہاں پہ پیمنٹ وغیرہ کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اپنا ای ویزا ڈاؤن نوڈ کر سکتے ہو اور آپ لوگ ڈائریکلی ایم بی سی وغیرہ بھی اس میں جانی کی ابھی تک ضرورت نہیں ہے آپ انلین کر سکتے ہو اوکی آپ نے یہاں پہ اپلائی پہ کلک کر دینا ہے جب آپ لوگ اپلائی پہ کلک کرو گے میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو اگر یہاں پہ اپلائی کا آپشن نہیں آرہا تو آپ نے یہاں پہ لائن آفے کلک کر دینا ہے تو آپ جب اس پہ کلک کرو گے تو آپ لوگ کے پاس یہ انفارمیشن اس طرح اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ کنٹری اور ریجن سب سے پہلے وہ سیلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں پاکستان کو سیلک کروں گا اوکے دیکھتا ہوں کہ پاکستان ڈائریکلی آتا ہے یا نہیں تو آپ نے یہاں پہ پاکستان آپ دیکھ سکتے ہو موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹریول ڈاکومنٹس آپ لوگ کے پاس آئیڈنٹی کارڈ یہاں سے کوئی بھی ڈاکومنٹس آپ سیلک کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں آپ نے فاری زمپل اور ٹریول ڈاکومنٹس میں جو بھی ڈپلیمیٹک کو فاسپورٹ ہے اگر آپ لوگ کے پاس یا کوئی بھی چیز ہے تو میں جس آپ لوگ کو یہاں پہ بتا جا رہا ہوں آپ نے ادھر فاری زمپل پہ کلک کرنا ہے تو ادھر بھی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ کے باز اس میں ہے اڈینری فاسپورٹ تو میرے خیال میں ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پہ وہ سیلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو بھی نیچے آپ لوگ کو یہ سیکیوریٹی کورڈ مل جائے گا آپ نے یہاں سے وہ سیلک کر دینا ہے جب یہ آپ پہل کرو اس کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کر دینا اگر آپ لوگ کے انفارمیشن ٹھیک ہوگی تو یہ آگے بڑھے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتا رہے کہ ترٹی ڈیس کا یہ آپ لوگ کو ویزا مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کون سی ڈیٹ پہ فلائے کرنا چاہتے وہ ڈیٹ یہاں سے سیلک کر سکتے ہو پاری زمپل آپ لوگ اگر میں پاری زمپل یہاں سے ایک ساوہ سی ڈیس اس کی ویلیٹی ہوگی ویلیٹی مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ساوہ سی ڈیس میں ترکی کسی بھی دن جا سکتے ہو جب آپ لوگ کو ویزا مل جائے آپ دیکھ سکتے ہو نمبر اپ انٹریز ہو سنگل انٹری کا ویزا ہے اور سیکسٹی ڈالر اس کی قیمت ہے اب آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس کی پرائز معلوم کر سکتے ہو میں گوگل پہ سرچ کرتا ہوں دیکھ سکتے ہو دس ہزار دوسو تریون اس کی فی ہے یہ ای ویزا کی فی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیو انڈ کانٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہ کارڈ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کارڈ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو مار لگانا ہے اس کے بعد یہ آپ اگر اس پہ کلک کرو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ریٹرنٹ ٹکٹ ہے اگر آپ لوگ کے پاس ٹکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی آپ نے جس ریزرویشن کرنی اس کے بعد آپ لوگوں اس کو کینسل بھی کر سکتے ہو اگر کنفرم بھی ہے تو پھر بھی آپ اسے آسانی کے ساتھ کینسل کر سکتے ہو اس کے بعد ہوترنٹ ریزرویشن آپ لوگ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ ففٹی ڈالر فرڈے کی حساب سے ہے تو آپ نے اس کو ٹکمار لگانا ہے اس کے بعد آئے ہوا ویلڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہاں پہ آپ نے ٹکمار لگانا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس ویلڈ ڈاکومنٹس ہے ویلڈ ویزا یا تو میرے پاس ویلڈ ویزا ہے یا ویلڈ ریزیڈنٹ پرمیٹ ہے فرام ون آب دی شنگجن سٹیٹ کنٹری تو میں ناڈرڈے آپ کو بتائے آپ لوگ کے پاس یا تو یورپ کنٹری کا جو بھی کنٹری ہے اس کا آپ لوگ کے پاس سو پرمیٹ ہونی چاہیے یا ویزا ہونی چاہیے یا یو ایس اے کا ہونی چاہیے یا یو کئی کا یا آئر لینڈ اگر اس میں کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کی ویزا ایسیپٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یاد رکھئے یہاں پہ لکھا ہے ای ویزا آر ناٹ ایسیپٹیڈ ایسیپٹیڈ ایسیپٹن ڈاکومنٹ ای ویزا کو آپ سپورٹن ڈاکومنٹ روی یوز نہیں کر سکتے آپ لوگ کے پاس یو کئی کا یو ایس اے کا آئر لینڈ کا یا شنجن کنٹری کا کوئی بھی ہو اس کا آپ کے پاس یا تو ویزا ہونی چاہیے یا ریزیڈنٹ کارڈ ہونی چاہیے اس کے بعد مائی فاسپورٹ کورد فیرڈ ڈیٹ آئی ویل بی سٹین این ترکی آپ نے اس کو ٹکمار لگانا ہے اور آئی کانفرم دیٹ آئی میٹ ایچ این ایوری ون آپ دی کنڈیشن لیسٹڈ اب آؤ تو آپ نے اس کو ٹکمار لگانا ہے اور سیو کانٹینیو فیک کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو میرا انٹرنیٹ میں کچھ مسئلہ ہے تو میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تھوڑا اور دوبارہ پاریزمپل اگر آپ لوگ کی نیم میرا نام ہے محمد امیر خان تو میں میرا فس نیم محمد امیر ہو گیا اس کے بعد لازٹ نیم جسٹ خان ہو گیا اس طرح آپ لوگ کر سکتے ہو ڈیٹ آب برت یہاں پہ آپ نے سیلک کر دینا ہے آپ کی ڈیٹ آب برت جو بھی ہو گی تو میرا ڈیٹ آب برت ہے نائنٹین نائنٹی سیون تو میں اس کو یہاں پہ ڈالوں گا ٹھیک ہے پاریزمپلو اس طرح کوئی بھی ڈال سکتے ہو میں نے جسٹ اس کو آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے اس طرح ڈال لیا پلیس آب برت جہاں پہ آپ کی پیداش ہوئے تو آپ نے اپنا جو بھی پلیس ہے وہ لکھنا ہے اور آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پاریزمپل میں نے کے پی کے پاکستان لکھا آپ آسانی کے ساتھ یہاں پہ فیل کر سکتے ہو اس کے بعد مدر نیم آپ نے یہاں پہ اپنا مدر نیم لکھنا ہے پاریزمپل میں کچھ بھی لکھتا ہوں پاریزمپل میں لکھا بیگم میں نے بس جسٹ آپ لوگ کو سمجھانے کیلئے اس طرح یہ لکھا اس کے بعد پاہدر نیم پاریزمپل میں نے سید لکھا اس کے بعد فاسپورٹ نمبر آپ نے یہاں پہ اپنا فاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے میں نے آپ لوگوں کو جس سمجھانے کے لیے یہ ڈالا فاسپورٹ ایشو ڈیٹ آپ نے یہاں سے اپنا پاسپورٹ ایشو ڈیٹ سیلک کر دینا ہے میں نے آپ لوگوں کو جس ٹیمپریلی یہ سیلک کیا اور پاسپورٹ ایکسپائر ایڈیٹ آپ یہاں سے سیلک کر سکتے ہو میں نے جس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ سیلک کیا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائپس آپ سپورٹن ڈاکومنٹس اب آپ لوگ ویزا یا ریزیڈن فارمیٹو سپورٹن ڈاکومنٹس میں دے سکتے ہو جو یورف کا ہو آپ کے پاس یا یوکی کا یا امریکہ کا فاری نمبر میرے پاس ویزا ہے تو میں ویزا کو سرک ہوں گا سپورٹن ڈاکومنٹس فرام تو آپ یہاں سے وہ کنٹس سرک کر سکتے ہیں فاری نمبر یونیٹڈ کینڈم میں نے سرک کیا اس کے بعد سپورٹن ڈاکومنٹس نمبر آپ نے یہاں پہ وہ سپورٹن ڈاکومنٹس کا نمبر ڈانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سپورٹن ڈاکومنٹ ایکسپائری آپ نے یہاں پہ وہ ایکسپائری ڈاننی ہے کہ کون سے ڈیٹ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈریس ڈاننا ہے یاد رکڑے صحیح ایمیل ایڈریس دے کیونکہ اس ایمیل ایڈریس کے اوپر ہی آپ لوگ کو ویزا وہ سند کریں گے ایمیل کے ترو操 اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پون نمبر ڈاننا ہے پاریزمپل یہاں پہ میں کوئی بھی پون نمبر ڈالتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا پورا صحیح اڈریس ڈاننا ہے اس کے بعد سیوین کانڈینیو پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمارا فاس یہ انفارمیشن شو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ نے ویریفائی پہ کلک کر دینا ہے اور جب آپ لوگ ویریفائی کرو گے تو یہ آپ کو دکھائی دی رہے فلیس شک دی انفارمیشن بیلو تو میرے پاس ڈاکومنٹ میں غلطی ہے تو اس وجہ سے مجھے ایرر دے دی گیا اس کے بعد جب آپ لوگ سیوین کانڈینیو پہ کلک کرو گے تو یہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ نے اپنی ساری ڈاکومنٹس یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے یہاں پہ اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو میرے پاس ابھی ڈاکومنٹس موجود بھی نہیں ہے آپ نے جس ڈاکومنٹس کو سکین کرنا ہے بس ڈاکومنٹس کی ڈیمان کرتا ہے بس ڈاکومنٹس کرتا نہیں ہے تو آپ نے ایک ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کو کہیں گی کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ پیمنٹ کر سکتے ہو اور جب آپ لوگ پیمنٹ میں نے لیے آپ کو بتایا کہ دس ہزار تقلیل پاکستانی بنتے ہیں وہ آپ نے انلین فی کرنی ہے آپ ویزا کارڈ یا آپ لوگ کے پاس ماسٹر کارڈ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ لوگ بو پیمنٹ کرو گے اور آپ اپنا ٹکٹ وغیرہ بوک کر سکتے ہو اور آپ لوگ کو وہ ایمیل کی ترو آپ کو ویزا سنڈ کرے گا ای ویزا ہوگا آپ آسانی کے ساتھ تو ترکی جا سکتے ہو لیکن میں نے آٹھوڈی بتایا کہ اس کی لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن اس وقت ہے کہ آپ لوگ کے پاس یوکے کا یونیٹڈ کینڈم کا یا یو ایس اے کا یا جنگین سٹیڈ کا یا ایرلینڈ کا اس میں کوئی بھی کنٹری کا اگر آپ لوگ کے پاس ویزا یا ریزیڈنٹ پرمٹ ہے تو آپ آسانی کے ساتھ ترکی جا سکتے ہو اور وہاں پہ ایک مہینے کا آپ ای ویزا حاصل کر سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ اچھی ویڈیو آپ لوگ کو پسند کر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہماری چینل پہ آپ لوگ کو مختلف ویڈیو ملتی رہیں گی تو ملتے کے لئے ویڈیو میں مجھے دیجی جادت اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ